میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی شوق کی نہیں میرے نبی نے کہا مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی دی پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی یہ گیارہ شادیاں کیوں کی کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا شکل سورت سے نہیں ہوتا نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے نبی والی محبت دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور ما شوقہ سے اظہار محبت فخر تھا اب سب نواجانوں کٹھے پڑھتے ہیں نصیت کرتا ہوں ماباپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا عشق کی شادی نہ کرنا پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی جو ہی ما شوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا اس بھی سوٹا چاہ لے تو اس بھی سوٹا چاہ لے ساری عشق مشوقیاں گئیاں پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جانتا ہے آہ لہٰذا اپنی شادی میں ماباپ کی رائے کو شامل کرنا ماباپ کی رائے کو شامل کرنا ماباپ کی رائے کو شامل کرنا ماباپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو مسلط نہ کرو چونکہ یہ بچے اور بچی کا خیار ہے قبول کیا باپ نہیں کہتا ماں نہیں کہتا قبول کیا بچا کہتا ہے بچی کہتی ہے تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا یہ والدین سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو بس د spare یہ کرنا جٹائیں چاہی کرنا ہے جٹائیں چاہی کرنا ہے ماں تو ہوئی تے نہ ہو جٹہیں چاہیے کرنا ہے نٹہیں چاہیے کرنا ہے بٹہیں چاہیے کرنا ہے جاتا ماتا نہتا کہ تُو سارے کٹھے ہو قبول کیا یہ لڑکی کہتی ہے قبول کیا لڑکا کہتا ہے قبول کیا نہ کہو تو نکائی نہیں مارے دوست کا گاؤں تھا اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں کنڈیکٹر لائے گیا چھوٹی عمر میں تو کنڈیکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بیٹھانا سواری اتارنا اللہ استاد جی آن دے استاد جی جان دے تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دے جان دے تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہوں لطیفہ نہیں ہے اس کا نکاح ہونے لگا نکاح ہوا تو اس مولیسہ واقعہ فلانے لے دیتا اتنا مار تین دیتا تم قبول کیتی تھوڑے دیر سوچ کنڈیکٹر جان دے ہوں اس کا بائی پاس بیٹھا تھا اس نے کون ہی ماری کنڈیکٹر جان دے ہوں پھر اس کو کون ہی ماری کہا جی پھر اچھا جی جی میں سارے ہندی صلاح ہوئے میں نے کہا کرمالے نہ آن دے نال نکاح ہوئے گا نہ جان دے نال ہوئے گا نہ سارے ہندی صلاح نال ہوئے گا تو آکھ میں قبول کیتا تا جا کے نکاح ہوئے گا تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے بچی کا حق رکھا ہے تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو مسلط نہ کرو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے وہ میرے بھائیوں نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا کوئی جوڑا جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے وہ علی و فاطمہ ہے اور میرے نبی نے کہا کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی آسمان سے جبریل پیغام لات چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے تیہ ہے اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں اور آپ ہاں نہیں کرتے انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں گھر تشریف لے جاتے ہیں فاطمہ کو بلائے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں ہوئے 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 اوہ میرے عزیزو اللہ کا فضل ہے یہ ہماری آج کی بچیوں بھی یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں بہت کم فریاد کرتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا لا الہ الا اللہ یہ تو کفر کی بات ہے لا الہ الا اللہ لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو پیغام لانے والا علی ہو اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں جب جب جنت کی سردار نے سر جھکایا سر جھکایا خاموشی خاموشی کا مطلب کماری بچی کی ہاں ہوتا ہے یا ہاں دونوں طرح ہے زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابباجان کہ آپ فوراں باہر نکلے علی لوگوں کو جمع کرو ایسے مجمع جمع ہو گیا پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا سارے مجمع کو خجور کھلائی شہد کا پانی پھلایا یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے اور میرے نبی نے خامد اور بیوی کا تعلق سمجھایا عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا عشق معشوقی کے اشار بھرے پڑے ہیں تو معشوقہ سے عشق کا اظہار عیب ایک فخر تھا اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے یہ ایک عیب تھا یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار میرے اتنی معشوقیں ہیں اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے لیکن بیوی سے پیار اس پر سارے اس کو لانتان کرتے ہیں اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس علی آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا آپ نے زور سے کہا عائشہ سے عائشہ سے وہ تو ہل گئے نگلہ بھی آئی کی بڑھنی یہ تو کھولی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں تو انہوں نے سوال بدلہ جلدی سے نہیں 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 یا رسول میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کون پیارا ہے تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس عائشہ کے عباس سبحان خاند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے ڈگریوں سے نہیں شکل سے نہیں بڑے گھروں سے نہیں زیور سونے چاندی سے نہیں بڑی تنخواہوں سے نہیں بڑے کروار سے نہیں میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو میرے نبی کی زندگی پڑھو میرے نبی کی زندگی پڑھو پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو ہم اس سرح ہماری حدود ہیں ہماری بانڈریز ہیں پھر آس کریں گے ہم زلیل و خور ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے یا تھوڑ دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے یا چند دن کی زندگی وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا لاکھوں کروڑوں سال اسے میں گزر جائیں گے اس زندگی کو سیکھنا ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت آپ ساتھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو اپنے اسازہ کا عدب کرو آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیاء باقی رہے شرم و حیاء باقی رہے شرم و حیاء باقی رہے اپنے دامن کو پاک صاف رکھو اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آکھے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے اتنا بڑا زیور ہے جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو والدین زندہ ہیں کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو وہ زیبتیں بھی کریں تو چھپ کر کے معاف کریں شادیاں ہو جائیں تو بیوی خامند کے لیے خامند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں اس کے لیے میرے نبی کی صیرت پڑھو میرے نبی کی زندگی پڑھو میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئی یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے سکھانے کے لیے حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تھے آپ کو پشاب آیا باہر گیا حضرت محمونہ کی آنکھ کھلی تو بسر خالی ان کو شہدان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے سوکن پنا انہیں کنڈی لگا دی میرے نبی آئے دستک دی محمونہ درازہ کیوں بند کیا کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے کہنے لگے رہے اللہ کی بندی میں کہا گیا میں تو پشاب کرنے گیا تھا مجھے پشاب آیا تھا بہوزور کا کہا نہیں نہیں پشاب نہیں آیا کہیں اور گئے ہیں وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا یہ دھڑے تھے حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امی سلمہ حضرت سودہ یہ چار بیگمات ایک طرف تھی اور باقی جو چاہتے ہیں نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پییں گے یہ ہے نیچلی کلاس ایک ہے میڈل کلاس جنت کی انہیں جنت کے نوکر جنت کی لڑکیاں جنت کی ہوریں ان کے اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گے یہ پییں گے ان کو پلایا جائے گا ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَهَاں اللَّهُ خُدُنَيْ پِلَا رَحَا پلانے والا اللَّهُ خُدُنَي سُبَانَا تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں تو اللہ کہیں گے اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا یہ اس کے بدلے میں میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے تو بچھو یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں قرآن پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو جی لگا کے پڑھو مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا اسکول میں کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا ذہن اچھا تھا حافظہ اچھا تھا پاس میں ہو جاتا تھا اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا امتیان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا بڑے خوشو خضو کے ساتھ اور رو رو کے دعائیں مانگیں یا اللہ کو جنیم دا میربانی کر اب صبح کیمیسٹری کا پیپر ہے اور اڈی موٹی کتاب میرے گو پہی ہوں اور میں کتھو پڑھا تھے کتھو چھڑھا کتاب سامنے عشاء کی نماز پڑھ کے آکے کتاب سامنے یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا اید ویچو کٹ دے تیری بڑے میربانی بسم اللہ آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمروں میں پاس ہوا اور صرف یہی چکر چلاتا رہا یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا بسم اللہ بسم اللہ کوئی پندرہ بیس دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا جو نکل آتا پانچ دا صفحہ ادھر پڑے پانچ دا صفحہ ادھر پڑے رٹہ میں لگاتا نہیں تھا ذہن میرا اچھا تھا میں پڑھتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا یعنی آپ اندازہ لگاؤ جو کلاس کا جو انچارد جو ٹیچر ہوتا ہے اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچہ نے پوزیشن لی سنٹرل موڈل سکول اس وقت ایک موڈل سکول تھا پورے پنجاب کا اور بہت اس کا ہائی میرڈ تھا دو سکول میں یاری تھے اس وقت ایک سنٹرل موڈل اس میں آٹھویں کلاس میں میں سکول میں سیکنڈ آیا ٹھیک ہے اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں اور وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا بھئی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا مجھے بلا کہ یہاں سے کان مروڑا اے تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آیا ہے تو نکل ماری میں کہاں ستاج جی نہیں بسم اللہ پڑھ لی تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو اور اپنے ٹیچرز کا عدب کرو اللہ سے علم مانگا کرو علم بہت بڑی دولت ہے پیسے تو ہر قس و ناقس کے پاس ہیں علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے وہ قابل عزت ہے قابل احترام ہے اپنی قوم کو اگر عزت کے میعار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو ایک اپنے علم میں جان لگاؤ تاکہ تم ریسرچر بنو ڈگری والے نہ بنو کہ تنخال اب جاوے تو نوکری لاب جاوے ایسا نہ ہو بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے اور اس سارے مجمع میں آپ سارے یہ بچیاں بیٹھیں آپ بیٹھو آپ سارے نوجوانوں کو اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھ کے صلح کر لینا اٹھ کے گلے لگ جانا اللہ کو پسند نہیں دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں اللہ کو پسند نہیں دو مرد دو عورتیں دو بچیاں دو بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کسی سے لڑے ہو تو صلح کر لینا معاف کر دینا اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تم بھی معاف کرو گو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا نیت کرتے ہو سارے بچی